بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تھوڑی بہت انٹرنل انسٹیبلیٹی ہے کوئی پلیٹیکل کیاوز ہے کچھ سیاسی جماعتیں آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شدید سیاسی اختلافات رکھتی ہیں اسمبلی کے اندر شروع ہوگا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ محشر برپا ہے اس طرح کے بڑے مسئلے مسائل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں پاکستان کی اندر ہونے جا رہی کہ گارڈ فربیڈ پاکستان کے ایکزسٹنس کو کوئی خطرہ ہو جائے پاکستان کی سالمیت جو خطرے میں پڑ جائے پاکستان کا کوئی حصہ گارڈ فربیڈ ڈس انٹیگریٹ کر دیا جائے یا ہندوستان امریکہ اسرائیل یا ان کا نیکسس یا کچھ اور فورسز ملکہ پاکستان کو کوئی اس طرح کا نقصان پہچا دیں کہ پاکستان کسی ایک جگہ سے کٹ انٹو پیسز کر دیا جائے یہ جتنی اس طرح کی باتیں ہیں یہ محض پروپیکنڈا ہے یہ محض ملک دشمنی ہے یہ پاکستان کی دشمنی کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کریں تنقید کریں آپ کا سیاسی اختلاف آپ کا رکھ ہے حق ہے آپ کا جمہوری حق ہے آپ کا آئینی حق ہے آپ کا انسانی حق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیزوں کو ملحوظے خط رکھنا ہوگا کہ یہ جو آپ کی تانو تشنی ہے یہ تنقید ہے یہ جو سب کچھ ہے یہ کہیں ریڈ لائن نہ کروز کر جائے ریڈ لائن کیا ہے کہ کہیں آپ ملک کی سالمیت کے حلاف نہ بات کر دیں اور جو دشمنان پاکستان ہے وہ جب سے یہ ملک خداداد بنا ہے تب سے لے کہ آج تک یہ پاکستان کو انڈو کرنے کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ملکے یہ سانحہ بپا کیا بھی سونہ دسمبر انیس سو اکتر کو لیکن جو وہ ایک بات تھی وہ ہو چکی وہ پاکستان کو پہنچنے والا سب سے بڑا ایک زخم تھا لیکن اس کے بعد سے پاکستان نے بوم بنایا میزلز بنایا پاکستان موجود تھا پاکستان انٹیگریٹڈ پاکستان ہے اور اس پاکستان کے بچانے کے لیے پاکستان نے بڑی قربانیہ دی ہیں کوئی ستر اسی ازاد جانے دی ہیں اور ابھی یہ جو کچھ لوگ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ بڑی اس طرح کی نازیبہ پاتچیت کر رہے ہیں اور یہ جو پاتچیت ہے یہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں ہمیں بھی بڑا اختلاف ہے یہ جو کچھ سیاسی جگہ کے اوپر ہوا ہے ہمیں بڑی چیزوں کا پتہ ہے کہ بہت ہی غلط ملت ہوا ہے اور منڈیٹ کئی لوگوں کا چوری کیا گیا ہے کچھ لوگوں کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے اور یہ جو کلیشن گورنمنٹ بان رہی ہے اس کے اندر کچھ مقتدر حلقوں کا بھی کردار ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر درست ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں جو آپ کا نکتہ نظر ہے اس کو آپ بیان کریں لیکن یہ بات کرنی کہ خدا خاص تھا پاکستان ابھی بالکل امریکہ کے لیے انریلیونٹ ہو گیا ہے پاکستان کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو انڈیا وہ اتنا طاقتوار ہو گیا ہے اور امریکہ بھی چاہے گا کہ پاکستان کو بینک ڈیفالٹ کر دیا جائے اور پاکستان کے اندر انسٹیبلیٹی کر کے پاکستان کو لجستان سے کار دیا جائے کراچی سے کار دیا جائے جی بی کی بڑی آج کل پھر بات ہو رہی ہے کہ جی بی جو ہے نا اس کو تو ہندوستان نے دو ہزار پرچیس میں لے جانا ہے اور ہندوستان پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے ایلو سی کو ایکٹیویٹ کرے گا اور وہ پاکستان کو ڈیپرائیو کر دے گا اپنے اس ایمپورٹنٹ آرگن سے یہ جو ساری اس طرح کی باتیں ہیں یہ کوئی ہمارے لیے نئی باتیں نہیں ہیں آپ کو انہیں بتایا دو ہزار چودہ میں بھی پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے نقشے بن چکے تھے لیکن مدعی لاکھ برا چاہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ نہ اس ٹیمپورستان علیدہ ہو سکا نہ جی بی علیدہ ہو سکا نہ جناپور بن سکا کچھ بھی نہ ہوا کیا ہوا کہ جو دو شمنان پاکستان تھے وہ سامنے ننگے ہو گئے ان کو شکست فاش ہو گئی ملٹیری بھی اسپانیج کے میدان میں بھی پروپیگنڈا کے میدان میں بھی اور ان کو خود موں کی کھانی پڑی اور وہ اسٹیبلش کیا یورپی یونین انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہ یہ خود جو ہے جو ہے ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہلکے ابھی اس طرح کی سیریس بات کر رہے ہیں ان کے آپس کے اندر سیاسی اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات ہیں ان کو اپنی جو حریف سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان مسلمی نواز ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اس طرح کی جو متحدہ قومی موومنٹ ہے ان کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پہ رکھیں یہ آپ کا آئینی جمہوری حق ہے اس کو آپ پورا ایکسرسائز کریں لیکن اس کے ساتھ یہ جو بات کرنی نا یہ بہت ہی بڑی خطرناک بات ہے زہریلی بات ہے یہ خالی آپ اسٹیبلشمنٹ کی اگر نفرت میں غصے میں ان کی دشمنی میں بھی بات کریں تو پھر بھی غلط بات ہے بھئی یہ پاکستان کسی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان نہیں ہے نہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان بنایا ہے پاکستان کا جو مرد واحد جو خالق پاکستان ہے جس نے اللہ تعالی نے جس کی ذمہ داری لگائی وہ قائد عظم محمد علی جنہ وہ ایک ڈیموکریٹ پولیٹیشن اور ایک وہ لائر تھا اس کی ایک موومنٹ تھی اس کے ساتھ اس کے کارگنان تھے قائدین تھے اور یہ سیاسی جمہوری قوتوں نے پاکستان کے لوگوں نے سب کانڈیڈن کے لوگوں نے ملکے یہ پاکستان بنایا ہوا ہے یہ کسی نہ ایک طبقے کا ہے نہ کسی ایک ادارے کا ہے یہ سب کا ملک ہے پاکستان ہے اور یہ ایسے بات کر دینی بہت آسان ہے یہ انڈو کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ نے افغانستان کو گے گی اس کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دے بیس سال لگا رہا ہے امریکہ دنیا کی سب سے بڑی وار مشینری لاکر دنیا کی سب سے کسیس وار جو ہے امپوس کر کے کیا پاکستان وہ افغانستان کو انڈو کر سکا ہے وہ افغانستان ادھر کا ادھر پڑا ہے ادھر کے ادھر افغانی ہے وہی طالبان دوبارہ سے حکومت میں آ چکے ہیں مو کی کھانی پڑی تو کس کھانی پڑی امریکہ کو آئی سی ایف کو نیٹو کو تو بھئی یہ اتنی کوششیں کر کے افغانستان کے اس سے بخرے نہیں کر سکے عراق کے اس سے بخرے نہیں کر سکے تو پاکستان تو پھر تو بہت دور کی بات ہے تو یہ ایسے ایک محض فلتو بات ہے آج کل کی دنیا کے اندر فیزیکل اوکیپیشن کرنا بہت مشکل ہے آپ کے سامنے یوکرین کی مثال ہے کہ کتہ زور لگا رہا ہے ولادی میر پیوٹن کے اوکیپائی کر لیں نہیں اور آپ پوری دنیا اس کی اوپوزیشن میں آ گئی ہے اور دنیا کے کتہ ملکوں کے اندر اس طرح کے مسئلے مسائل چل رہے نگور نوکارباہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آزربائی جان نے وہ ایک حصہ فتح کیا دوبارہ سے ادھر جنگ لگی تو یہ پورا بڑا ملک ہے بھائی یہ ایسے نہیں کہ آپ کی خواہشات کے مطابق کہ جی امریکہ آئے گا ہندوستان کی مدد لے گا کچھ ٹی ٹی پی کو بھیجے گا کچھ انٹرنل انسٹیبیلیٹی کریئٹ کرے گا میں یہ ملک بینک رپٹ ہو جائے گا سائٹ پہ اکنومک کرائسس آ جائے گا لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور مہاہکار مک جائے گی ہاہکار جو مرضی مچ جے جو مرضی کچھ ہو جائے لیکن ملک ادھر کا ادھر ہی رہے گا یہ بلکل ویسے ہی رہے گا جیسے بندہ مسلمان ہی رہتا ہے بندہ مومن بندہ مسلم جتنے مرضی وہ گناہ کرے گناہ سگیرہ کرے کبیرہ کرے انلیس کہ وہ اپنی اتنی بڑی بات نہ کر دے بلاس فہمی نہ کر دے یا کوئی اتنی بڑی بات کو شر کوئی اتنی بڑی کو بات نہ کر دے تو تب تک تو وہ اس کے انڈر دا ایمبیٹ آف اسلام ہی رہتا ہے اسی طرح پاکستان کے لوگ ادھارے جتنی مرضی غلطیاں کر دیں تو وہ پاکستان کی سالمیت کو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں ایکنومک چیلنجز ہیں ہمیں بہت چیلنجز ہیں پولیسی کے اوپر بھی بہت چیلنجز ہیں سب سے بڑا چیلنجز ہمارا انٹرنل سٹیبلیٹی کا ہے ہماری مہنگائی کا بہت بڑا چیلنج ہے ہماری پاپولیشن کا چیلنجز اس طرح کے بڑے چیلنجز ہیں آپ اس پر بات کریں لیکن یہ بات کرنی کہ یہ انڈو ہو جائے گا اور اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے اور اگر کسی لیڈر کو آپ نے باہر نہ نکالا تو گاڈ فر بیڈ ملک کے اندر پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی تو یہ ساری باتیں یہ ریڈ لائن کو کروس کرنے والی بات ہے تو لہٰذا آپ پاکستانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ایم بیڈ کے اندر رہ کے بات کریں جتی برزی آپ مخالفت کریں کوئی آپ کو ادارہ پسند نہیں ہے کوئی سیاسی پارٹی پسند نہیں ہے ایجیکشن کے اوپر جو زیادتی ہوئی ہے جو ایک ریگنگ ہوئی ہے جو بھی چیز ہوئی ہے اس کے عدالتوں پہ جائیں آپ احتجاج کریں اسمبلی کے اندر کریں باہر کریں وہ آپ کرتے رہیں لیکن ان باتوں کو جب آپ کریں گے تو پھر یہ جو ہوگا یہ ریڈ لائن کروس کرنے والی بات ہوگی ایکلیز ہیل آف دا سٹیٹ کو ہٹ کرنے والی بات ہوگی اور اس کی ہٹنگ سے مرے کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پاکستان ہے تو آپ کی پہچان ہے بیرون ملک میں بھی اور آپ کے اپنے ملک میں بھی تو میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ زی شعور لوگ ہیں وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کو مت سنیں اور ان کی لائن کو مت ٹو کریں کیونکہ یہ بلکل ہی سرسر آپ کے وجود کے خلاف لائن ہے نجد اب تک کے لیے آپ ٹیلن ایکس ٹیم تینکیو ویری مچ پاکستان زندہ بار